کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ورثہ کے لیے مال چھوڑ جائیں سعج نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے کہا کہ میں مال والا ہوں مالدار ہوں میرے پاس کافی مال ہے اور میری وارث صرف ایک ہی لڑکی ہے کیا میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں آپ نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں نبی نے منع فرمایا انہوں نے کہا اس کے بعد الگ الگ اعتبار سے انہوں نے بات رکھی لیکن نبی آخر میں اس بات پر راضی ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ خلص مال ایک تہائی مال تم اس کی وسیعت اللہ کی راہ میں کر سکتے ہو باقی مال اپنے بچوں کے لیے اپنی ایک لڑکی اس وقت ایک لڑکی تھی اپنی لڑکی کے لیے چھوڑ کے جاؤ تو پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے بہت سارے والدین کے ذہن میں خاصوں سے والد کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اپنا مال چریٹیبل کرسٹ میں دے دیں گے فلاں کو وسیعت کر دیں گے یہاں دے دیں گے وہاں دے دیں گے جبکہ ہونا یہ چاہیے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچوں کے لیے وراست چھوڑ کے جانی ہے یہ شریعت کی تعلیم ہے یہ نبی کی تعلیم ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے یہ بات آتی ہے کہ ہمیں نیکی کا معنی ہے ہمیں عجر لینا ہے سواب لینا ہے تو اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی اپنے بچوں پر بیوی پر خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں عجر ملتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی لقمہ تم بھی اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو تو اس کا بھی تمہیں سواب ملتا ہے اس کا بھی تمہیں عجر ملتا ہے تو اگر آپ سواب کے طالب ہیں تو بھی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیے اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کے جائیے